اسلام علیکم دوستو سپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ رما دوستو پروپاگنڈا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے تاریخی حقائق کو مسک کر کے اپنے منپسند نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں یہی صورتحال کچھ نظر آتی ہے ہمیں ترکی اور پاکستان کے اشتراک سے بنائے جانے والے ڈرامے سلاہ الدین ایوبی میں اس ڈرامے میں جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے کیوں تاریخی اسلامی حقائق کو مسک کر کے عوام تک پیش کیا جا رہا ہے اسی بارے میں ہم آج بات کریں گے اس ویڈیو میں سلاہ الدین ایوبی کا تعلق کرد قبیلے سے تھا نیجی ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے میں یہ بات سوچی سمجھی سادش کے تحت چھپائی جا رہی ہے اور انہیں ترکی سے تعلق رکھنے والے سلطان نور الدین زنگی کا مو بولا بیٹا قرار دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ترکی تھے جنہوں نے سلاہ الدین کی تربیت کی اور بیت المقتص فتح کرنے کا مشن دیا سلاہ الدین ایوبی کے قبیلے کرد اور ترک حکومت کے درمیان پچھلی تین دھائیوں سے جنگ چلتی آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ترکیہ نے اس قبیلے کی شناخت مٹانے کے لیے کرد لفظ کی جگہ پہاڑی ترک کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا اس مقصد کے لیے سلاہ الدین ڈرامے میں بھی کردوں کے نام اور حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے چند سال پہلے جب سب دائش سے ڈر رہے تھے یہ کرد ہی تھے جنہوں نے ایرانی کمانڈر قاسم سلمانی کی مدد سے عراق میں دائش کی کمر توڑ ڈالی دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سلاہ الدین ایوبی ڈرامے میں دکھائی گئی سلاہ الدین ایوبی کی پدائش کا واقعہ سرہ سر جھوٹ پر مبنی ہے یہ سین جان بوجھ کر اس ڈرامے میں شامل کیا گیا اور حیران کن طور پر جب سلاہ الدین ایوبی کی پدائش ہوئی تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی سلطان نہیں تھے نور الدین زنگی نے سلاہ الدین یا ان کے خاندان ایوبی کو ہرگز نہیں بچایا تھا بلکہ نجم الدین ایوب تھے جنہوں نے سلطان نور الدین زنگی کے والد امام الدین زنگی کی جان بچائی تھی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب نور الدین کے والد امام الدین اباسیوں سے شکست کھا کر فرار ہو رہے تھے سلاہ الدین کے والد ایوب اور ان کے بھائی شیر تقرید کے گورنر تھے سلطان نور الدین زنگی کے والد امام الدین کو صرف ایوبیوں نے پناہ دی تھی بلکہ انہیں موصل تک باحفاظت بھی پہنچایا تھا جب اباسیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایوب برادران کے وارنڈ گرفتاری جاری کر دیے اور پھر اس طرح سے ایوب برادران وہاں سے فرار ہو کر سلطان امام الدین زنگی کے پاس موصل پہنچ گئے اور سلطان امام الدین زنگی نے دونوں بھائیوں کو اپنے علاقے میں نہ صرف بنا دی بلکہ موصل کا گورنر بھی بنا دیا سلاہ الدین ایوبی اس سے پہلے ہی عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہو چکے تھے جبکہ ڈرامے میں تاریخی حقائق کو مسخ کر کے واقعے کو الٹ دیا گیا ہے دوستو کیا یہ ڈرامے میں صرف اور صرف کہانی کو ٹرشٹ دینے کے لیے دکھایا گیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور حقائق چھپے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب، ترکیہ اور ایران اپنے اپنے مفادات کے لیے پچھلے کئی سالوں سے عالم اسلام کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں ایران مشرق وسطہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے جبکہ سعودی عرب نے او آئی سی کی کرسی سنبھال رکھی ہے دوسری جانب ترکیہ حکومت صرف سخت بیانہ تک ہی محدود ہے ترکی ایک طرف تو اپنے آپ کو اسلام کے علم بردار کے طور پر پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے دشمن اسرائیل کے ساتھ اس کے تلقات بھی قائم ہیں نہ صرف اسرائیل کے ساتھ تلقات قائم ہیں بلکہ ترکیہ نیٹو میں شمولیت کے لیے ہر حربہ بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتا ترکیہ اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامے اپنی مرضی کے حقائق کے مطابق پیش کر کے مقاصد حاصل کر رہا ہے دوستو یہی وجہ ہے کہ ترکیہ کے ڈرامے ارتغل غازی پر سعودی عرب اور متدہ عرب امارات میں پبندی آئیت کر دی گئی تھی ترکیہ کو کرد جنگوں سے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ڈرامے میں ایک کرد سرطار کو ترک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کرد قبائل تین سو سال سے ترکی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایک ازاد ریاست بنانا چاہتے ہیں دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی ڈرامے میں اور کون کون سے تاریخی حقائق کو مسک کیا گیا ہے اس پر مزید بات کریں گے اگلی ویڈیو میں تو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمیٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا